اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف چک پاکستان نے بھارت پر بڑا احسان کر دیا بھارت میں بھارتیوں نے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے شروع کر دیئے گیت بن گئے پاکستان کے اوپر شکریہ ادا کرنے لگے پاکستان کا اور جو پنجاب کے سکھ ہیں ان کی آنکھیں نم ہو گئیں پاکستان نے ایسا احسان کیا بھارت پہ کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ پاکستان زندہ بات آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو افتوں سے بارشوں کا سلسلہ ہے پاکستان میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں لیکن انڈیا میں شدید طوفانی بارشیں ہو رہی تھی اور پنجاب کا جو علاقہ ہے وہ بہت بوری طرح متاثر ہوا اور ڈوب چکا تھا پاکستان نے جب دیکھا کہ پنجاب ڈوب رہا ہے تو پاکستان سے راہ نہیں گیا اور پاکستان نے کیا کیا کہ اپنے ستلج اور راوی کے سپل ویس کھول دی جب اپنے ڈیمز کے دروازے کھولے جب آ گیا پاکستان کے اندر اور جیسے ہی پانی اترا پنجاب انڈیا سے تو وہاں پہ خوشی کی ایک لہر دوڑی وہاں پہ لوگوں نے پاکستان کا شکریہ دا کرنا شروع کر دیا گانے بنا دی اور گانوں میں کہا کہ ہم صرف پانی نہیں بھیج رہے ہیں پانی کے ساتھ محبت بھی بھیج رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان زنداباد کے نارے لگ گئے کئی سکھ بھائی تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ پاکستان زنداباد اور اس کے ساتھ ساتھ دلی سرکار پہ تنقید بھی کر دی یہ کہا کہ دلی نے تو ہمیں ڈبو دیا تھا لیکن پاکستان نے ہمیں بچا لیا ہے اب بور کریں تو پاکستان بھارت سے ہر لحاظ سے چھوٹا ہے رکبے کے لحاظ سے پاکستان چھوٹا ہے عبادی کے لحاظ سے پاکستان چھوٹا ہے ترقی میں بھی ہو سکتا ہے پاکستان بھارت سے پیچھے ہو لیکن بلند جذبے میں پاکستان کسی بھی طرح پیچھے نہیں اور دل بڑا ہمیشہ پاکستان نے کیا پاکستان رکبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے لیکن دل پاکستان کا بڑا ہے پاکستان نے آن ڈیوٹی انڈیا کا آفیسر جس کا عظم تھا پاکستان کو دوا کرنا اس کو پکڑا اور دل بڑا کیا چھوٹ دیا پاکستان نے آج جب دیکھا کہ بھارت ڈوب رہا ہے پنجاب میں سکھ ڈوب رہے ہیں پنجاب ڈوب رہا ہے تو پاکستان سے رہا نہ گیا پاکستان نے سپل ویس کھول دی اپنا دل کھول دیا پانجاب سارا پاکستان میں لے لیا اور بھارت کو بچا لیا پاکستان نے اپنا دل بڑا کیا لیکن اب بھارت کو بھی چاہیے کہ دوستی کے اس بڑھتے ہوئے ہاتھ کو تھام لے بھارت کو بھی چاہیے کہ غلط فہمی سے پہنچے ہوئے چار بچے جو اس وقت بھارت میں موجود ہیں ان بچوں کو پاکستان واپس لٹا دے اور دوستی کے ساتھ کو ایکسپٹ کر لے اور اس طرح یہ دوستی مضبوط بندن میں بند سکتی ہے اور دیر تک چل سکتی ہے اور اس حطے میں ام بیدا ہو سکتا ہے اب دوہزار تئیس ہے روایتی جنگیں ہیں روایتی وہی باتیں ہیں وہی مخالفت اب یہ کب تک چلے گی اگر یہ پاکستان نے آج اپنا دل بڑا کیا ہے تو بھارت بھی اپنے رکبے کی طرح اپنا دل بڑا کرے پاکستانیوں کے لیے دل میں محبت اس وقت پنجاب کے اندر سکھوں میں جات چکی ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ پاکستان زندہ باد ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ دلی سرکار نے تو ہمیں ڈبو دیا تھا لیکن پاکستان نے ہمیں بچایا ہے انہوں نے گانے بنا دی ہیں پاکستان کے لیے گانوں میں گنگنا رہے ہیں اور پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ پنجاب نے چڑھ دے پنجاب کو بچا لیا اور آخر لینڈ پنجاب چڑھ دے پنجاب کو کیوں نہ بچاتا پنجاب تو ایک ہے یہ سرزمین ایک ہے یہاں پہ ورسہ ایک ہے ان کی خوراک ایک ہے ان کے لباس ایک ہے ان کی زمین ایک ہے یہ فصل ایک اگاتے ہیں یہ پانی پانچ دریاؤں کا پیتے ہیں یہ ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی ثقافت کے لوگ ہیں اسی لیے پاکستان نے دل بڑا کیا اور اپنے جو بھارت میں جو پنجاب ہے اس کو اپنا ہی پنجاب سمجھا اور پنجاب کا پانی یہاں پہ لے لیا اور اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہو یہ پانی جب آیا تو نقصان ہوا اور پہلی دفعہ پہلی دفعہ انڈیا کا بھی دل پھر تھوڑا نرم پڑا الیکٹرونک میڈیا پہ سوال پوچھا گیا انڈیا نے کہ یہ پانی پاکستان میں آنے سے پاکستان کو نقصان تو نہیں ہوا ان کو فکر ہوئی پہلی دفعہ انڈیا کو بھی احساس ہوا کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے اچھا قدم ہے جو دونوں ملک اپس میں ایک دوسرے کی طرف دوستی کا اگر بڑھائیں یہ ایسا دور ہے جہاں پہ امریکہ میں جا کے موڈی سرکار پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر بھی پاکستان انڈیا کو بچا لیتا ہے پاکستان دوپتے ہوئے پنجاب کو بچا لیتا ہے اور تل بڑا کر لیتا ہے یہ وقت ہے کہ انڈیا بھی پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کرے اور سرکاری سطح پہ وہ ایکنالج کرے کہ پاکستان نے بچایا جب پورا پنجاب پاکستان کے گیت گار ہے تو دلی سرکار خاموش کیوں ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے آپ کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے اور یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کا یہ بڑھتا ہوا دوستی کا ہاتھ انڈیا کو تھام لینا چاہیے اور میں پھر سے کہوں گا وہ چار بچے بھی لوٹا دینے چاہیے اور ہر وہ قیدی جو کہ غلط فہمی سے پاکستان میں یہاں پہ آ چکا ہے ایڈیا کا یا یہاں سے وہاں جا چکا ہے ان لوگوں کو بھی آزاد کرنا چاہیے ایک دوسرے سے جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملنے دینا چاہیے اور یہ بڑی خوشی کی بات اس دفعہ کہ پاکستان نے بڑا دل کیا اور دلی سرکار کی طرف سے پوزیٹیو ریسپانس کی امید ہے جبکہ سکھ جو ہیں پنجاب میں وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں اور پاکستان کا بڑے پرجوش طریقے سے شکریہ دا کر رہے ہیں ہم بھی پاکستان سے اپنے سکھوں کو جو وہ پنجاب میں بیٹھے ہیں ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ویر جی اے پنجاب جڑا لیندہ پنجاب ہے اے تاڑے واہ گرو جی دی سرزمین ہے اور اے تاڑے لی بڑی مقتص زمین ہے اور نوجود سنگھ سندھو نے ساڑے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نا مل کے جڑا کوریڈور اوپن کیتا اور تسی ہون پنجاب پاکستان دے بیچ آ جا سکتے ہو آ کے تسی اپنی عبادت گاہ نو وزٹ کر سکتے جے اے ساریاں کابشاں پاکستان دی طرف ہونے او کوریڈور بھی جدو کھولے اسی تب پاکستان نے کھولے اسی سکھا نو سکھا دے ریلیجن دے مطابق شادی کرن دی بھی اجازت پاکستان نے دیتی انڈیا تو بھی پہلے تب پاکستان ہمیشہ لئی ہمیشہ دی طرح سکھا نو ویلکم کردہ ہے ثقافت نو ویلکم کردہ ہے محبت تا امن دا پیار دا درس دیندہ ہے صرف سمجھن دی ضرورت تے اور پیار دی آکھنال وکھو گئے تب پاکستان تو انو ہمیشہ ہستا مسکراندہ تے جب بھی پان لئی ویلکم کردہ ہی ملے